تو پہلی چیز جو ہے وہ ہے دین میں استقام اب دین کے استقامت یعنی اس میں ثابت قدم رہنا اس کے کئی شعبے ہیں اور اس کے کئی شاخیں ہیں ایک تو خیدی سی بات یہ ہے کہ جب آدمی اللہ تعالیٰ کی توحید کا ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا آخرت کا اعتقاد دل میں پیدا کر لے اور اس پر ایمان لے آئے کلمہ پڑھے تو وہ اسلام میں داخل ہو دین میں داخل ہو اور اب ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ دین کا جو اعتقاد دل میں پیدا ہوا اس پر استقامت حاصل ہو یعنی وہ دھل مل نہ ہو اس میں لغزش نہ ہو اس میں کہیں خدا نہ کرے آدمی پھر سل کر کسی اور طرف نہ جا پڑے اسی کو فرمایا ایک مرتبہ کہ کہلو کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا پھر اس پر ثابت قدم ہو جاؤ استقامت اختیار کیونکہ دین پر میں جب اعتقاد انسان ایک مرتبہ پیدا کر لیتا ہے اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے تو مسلمان تو ہو گیا الحمدللہ لیکن اس کائنات میں اور دنیا میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اس کو اس ایمان سے ڈگماغانے کی فکر کرتی رہتی خیطان ہے نفس ہے وہ مختلف قسم کے حربے استعمال کرتا ہے کہ یہ آدمی جس نے ایمان اختیار کر لیا ہے اور دین کے بنیادی عقائد کو تسلیم کر لیا ہے اس کو کسی طرح یہاں سے ڈگماغائیں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے ایک تو انتہائی خطرناک بات ہوئی ہے کہ اللہ بچائے انسان مرتد ہو جائے اللہ تعالیٰ وہ تو بہت ہی انتہائی درجے کی بات ہے اللہ تعالیٰ اس سے مسلمان کو محفوظ ہے لیکن اس سے کم درجے کی بات یہ ہے کہ دل میں بسوسے خطرات دل میں پیرا کرتا ہے اور کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جس کو کبھی نہ کبھی اس قسم کے وساویس سے واسطہ نہ پڑتا ہو وہ اس لئے شیطان لاتا ہے کہ یہ ذرا اس کے اندر جو ایمان تو نام ہے پکے اعتقاد کا لیکن اس پکے اعتقاد کو ذرا جھنجوڑ دے اس کے اندر کچھ کمی پیدا کر دے کہ کچھ شبہات اس میں نکل آئیں کچھ وسوسے نکل آئیں تو ایک وسوسے تو وہ ہوتے ہیں کہ جو غیر اختیاری بات اوقات انسان کے دل میں آجاتے ہیں انسان کے اختیار کو اس میں دخل نہیں ہوتا یہ ایسے وسوسے جو ہیں ان کا تو کوئی اعتبار نہیں اور نہ ان سے حقیقت میں کوئی نقصان ہوتا یہ وسوسے جو آتے ہیں بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ ایک صاحب ایمان اس کے تصبور سے بھی پریشان ہو جاتا ہے یہ بہت اہم بات عز کر رہا ہوں سمجھنے کی ہے اور عمل کرنے کی کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کو کبھی نہ کبھی اس قسم کے وسوسے دل میں نہ آتے ہوں اور تو اور خود نبی کریم صورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءات فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی میرے دل پر بھی کچھ کبھی کبھی بادل سا جائے کیا معنی کہ کوئی لائی جانے اس کی لفظ میں تشریح کرنا بھی سبھی ڈر لگتا ہے کہ کوئی بسوسہ ہو یا کوئی چیزوں جس کو آپ نے اس بات سے تابر کیا کہ میرے دل پر بادل سا ہے تو وہ غیر اختیاری ہوتا ہے اس کو اگر آدمی اس کو اہمیت دے اور اہمیت دے کر اس سے پریشان ہو جائے اور پریشان ہو کر یہ سب پریشان ہونے لگے تو بسوسے عورت یہ چیزیں پھر انسان کو بعض اوقات مایوسی تک لے جاتی اور مایوسی جو ہے اللہ بچائے وہ جا کر گفر تک پہنچا دیتی تو یہ بسوسے جو غیر اختیاری طور پر انسان کی اپنے اختیار کو دخل نہیں اپنے سوچ کو دخل نہیں ہے اختیاری سوچ خود بخود آ رہے تو ان کا طریقہ اور ان کے شر سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ ان کو اہمیت اس کی وجہ سے پریشان نہ ہو کیونے سمجھے کہ جیسے جب میں ہم کسی جگہ جا رہے ہیں راستے میں کتے بھونک رہے ہیں وہ آوازیں آ رہی ہیں وہ بھونکتے رہیں گے لیکن ہم اپنے راستہ قطع کرتے رہیں اور بعض اوقات صحابے کرام رسول اللہ تعالیٰ مجمعین ان کو بھی آتے ہیں ایک صحابی نے ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عذر کیا کہ رسول اللہ بعض اوقات میرے دل میں ایسے خیال آتے ہیں کہ میں جل کر کوئلہ ہو جاؤں یہ مجھے بہتر لگتا ہے بنیسوہ جس کے کہ وہ بسوسوں کی بات زبان پر لاؤں کوئلہ بن جانا مجھے زیادہ پسند ہے بنیسوہ جس کے کہ وہ زبان پر ملاؤں تو پریشان تھے اس بات کہ یہ بسوسے آ رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ ذاکہ سریح الائیمان یہ تو یہ بسوسے تو این ایمان کی علامت یہ سے گھبرانے کی بات نہیں ہے یہ این ایمان کی علامت ہے کہ یہ بسوسے آ رہے ہیں اور اس کی تشریح ہمارے حضرت نے یہ فرمائی غالباً حضرت حاجی عمداد اللہ صاحب معذر مکیر عمدالہ نے کہ چور ڈاکو وہیں جاتا ہے جہاں کوئی مال ہوتا ہے جہاں کوئی مال ہی نہیں گھر خالی پڑھائے وہاں چور ڈاکو کیا گرے گا جاتا ہے وہ اسی جگہ جاتا ہے جہاں پر کوئی مال ہوتا ہے یعنی ایمان ہے یہ ایمان کی علامت ہے کہ ایمان ہے لہٰذا چور آ رہا ہے وہ شیطان بسوسے کی طور پر چوری کرنا چاہتا ہے تو اس کا علاج کیا ہے کہ اس کو توجہ یا اور قرآن کریم نے فرمایا کہ یہ جو بسوسے آ رہے ہیں یہ جو ہیں ترقیقہ شیطان کی سرگوشیاں ہیں شیطان آ کر سرگوشی کرتا ہے یعنی چپکے چپکے دل میں بات ڈالتا ہے اور یہ کیوں ہوتا ہے لیحظون اللہ دینا آمنو تاکہ ایمان والوں کو غمزدہ کریں ان کے دل میں افسوس ہو کہ ہائے میں کیا بات سوچنے لگا تو وہ اس لیے آتا ہے تاکہ اللہ حضرون اللہ دینا آمنو لیکن ساتھ میں بلکل اسمنان دل آ دیا اللہ تعالیٰ وہ مومنوں کو ذرہ برابر نقصان نہیں بجائیں اگر آدمی اس کو یہ سمجھے کہ یہ ایک کتہ بھونک رہا ہے بھونک رہا ہے تو میں اس سے کوئی نہ اثر لوں گا نہ پریشان ہوں گا نہ غمزدہ ہوں گا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہہ دیا ہے کہ یہ کوئی نقصان دے چیز نہیں ہے بس اس کو نظر انداز کرو اور کام میں لگو یہی اس کا راستہ ہے ترسِ قرآن ڈاٹ کام www.tarsquran.com